سورة فاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات واللرز جائل الملائکة رسولاً علی ادن حقن مسنا و سلاسا و ربع یزید فی الخلق ما یشا ان اللہ علا کل شئین قدیر کل حمد و شکر اللہ کے لیے ہے فاطر السماوات واللرز زمین اور آسمان کا بنانے والا عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا یہ فا سے جو الفاغ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا چاک کرنا پھاڑنا یہ کیسے جو آپ کو ملے گی فطر جو یہاں آیا ہے فلق فرق فلح فتح فصل اور فطر تیخ کے ساتھ بھی ایک فطر ہے فطرت الوحی وحی جو ہے رکی رہی ہے علا فطرت من الرسول رسولوں کا ایک سلسلہ چھے سو برس تک رکا رہا وہ تیسے فطر ہے یہ ہے فیتارا اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا الحمدللہ فاطر السماوات واللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جائل الملائکت رسولا جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسان فرشتے ہیں جو لاتے ہیں پیغام وحی لاتے ہیں علی اجنحتین وہ پرو والے ہیں مسنا کسی کے دو دو ہیں وہ سلاسہ اور کسی کے تین تین پر ہیں وہ ربا اور کسی کے چار چار ہیں جیسے ہمارے ائرکرافٹ سے کہ دو انجنوں والا بھی چار انجنوں والا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پر آتا کیا اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیث ہے لیکن یہ کہ ایک تنسیل کے ادبار سے میں نے ارز کیا اور اللہ تعالی تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے اور یہی سائنس پر بتا رہی ہے کہ ابھی کرییشن کا سترہ جاری ہے نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں نئی چیزیں نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ گویا کہ اللہ تعالی کی رحمت بل کر وحی آئی ہے نبوت جو ہے رحمت بل کر آئی ہے اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا رحمت للعالمین وما رسلناک اللہ رحمت للعالمین کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے ان کو بہت بڑے انتہان سے سابقا اس انتہان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو اس کا وجود اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی اس کی صیرت اس کا کردار اس کی عظمت اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا جیسے نبوت ہے فلا ممسک اللہ اسے روکنے والا کوئی نہیں وما یمسک اور جس کو وہ روک لے فلا مرسل لہو پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اب اللہ نے روک لیا دروازہ کو بند کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے تو فرمایا کہ اس کو اب پھر بھیجنے والا کوئی نہیں من بعد ہی اس کے بعد وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور یقناً نبردست ہے کمال حکمت والا یا ایوہ ناس اسکروا نعمت اللہ علیکم اے لوگوں اپنی اس نعمت کی قدر کنو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے محل من خالق غیر اللہ یارزقكم من السماع والارض کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے فَانَّا تُو فَقُوت تو کہاں سے اُلْتے پھرائے جی لیے جا رہے ہو وَأَيُّ قَزِّبُوكَ اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فَقَدْ قُزَّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا لَبُور اور بالآخر تو تمام معابلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف نوٹا دیے جائیں گے يَا اَيُّهَ النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ یہ الفاظ آ چکھیں سورہ لقمان میں بھی تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دیں اپنے اندر بم نہ کر لیں کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اللہ کو بھول جاؤ تو یہ گویا کہ تمہارے لئے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَطَعُ الْغَرُورِ تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے بعد غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مسدر ہوگا لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فاول کے وزر پر اس میں مبالغہ ہے بہت بڑا دھوکے باز سب سے بڑا دھوکے باز عبلی سے لعین ہے اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے مرگل آتا ہے اللہ بڑا قریم ہے بڑا شفیق ہے وہ تو مغفرت کرنے والا ہے کیا ہے کہ یہ فکر تمہیں پڑ گئی ہے تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لی ہے بس سعودی کاروباری تو ہے نا اور کیا ہے یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے کون سے بڑی بات ہے اللہ بڑا غفور ہے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو تو یہ اللہ کی شان رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَتَّخِذُوهُ عَدُوًا یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو اِنَّمَا يَعْدُوُ حِزْمَهُ لَيَكُونُ مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيرُ یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بولاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اس کے جہنم والوں میں سے یعنی یہ جو حزم الشیطان ہے اب ظاہر بات ہے کہ پہلے سے پوٹنشلی حزم الشیطان کا ہے اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہیں ارادے وہ صحیح نہیں ہے تو شیطان اس کو پھر جس کو میں نے کہا تھا بارہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا دربیان میں کئی کھڑا نہیں رہنے سے دیتا اس کا پیچھا کرتا فَأَتْمَهُ الشَّيْطَان سورہ عراق میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلان جو معورہ تھا اس نے ایک غلطی کی نکل بھاگا فَأَتْمَهُ الشَّيْطَان پھر شیطان نے اس کا پیچھا کر لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں گمراہی میں بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر تلا گیا تو شیطان تو در حقیقت جو بھی غلیاء الرحمن ہے عباد الرحمن ہے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہے شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے گر جمع کر لیتا ہے اِنَّمَا يَدُو حِزْبَهُ یہ حضب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں ایک طرف حضب اللہ ہے ایک طرف حضب الشیطان ہے تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹنشلی حضب اللہ میں تھے انہیں کچھ وقت لگ گیا عمر تھے رضی اللہ عنہ حمزہ تھے رضی اللہ عنہ چھ سال تو لگ گئے لیکن پوٹنشلی ان کے اندر وہ حضب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی ایک وہ ہے جو پوٹنشلی اور یاو شیطان تھے حضب الشیطان میں شد سے تعلق رکھتے تھے تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چیل و چانٹوں میں شامل کر لیا جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے جو رہا گوھر کرو کوئی شخص ایسا ہے بلا وہ شخص کے جس کو اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے یہ تو بڑی آلاش ہے آلہ قدر ہے کلچر ثقافت ثقافتی طائفہ آ رہا ہے کلچرل ٹروپ آ رہا ہے اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچہ کیا گیا ہے انکشی الفاہشہ وہ فوش جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور انٹینہ نے آ کر تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں اس مصیبت سے جو محفوظ رہ گیا ہو تو فرمایا کہ وہ لوگ بھلا وہ شخص اس کے عمل کی مرائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس پر فخر بھی کر رہا ہے آپ کے علمی ہوگا نیونس سوسائٹیز بھی ہیں امریکہ میں وہ لوگ ہیں مادرداد برہنہ مادر عورتیں ایک مجلس کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لباس لباس دے تکالف اقامتہ کیا ضرورت ہے ہومو سیکشولز اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں اتنے اگریسیو ہیں وہ باقیدہ مظاہرے کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آکر کھل کر ڈنکے کی چور سینہ تان کر بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی لگ رہی ہے کہ عام ہے اب وہاں پر کھل لم کھل نہ کوئی کوئی عورت کہہ گی میں لیسوین ہوں صاف کہہ گی کوئی اس میں جھجک نہیں دو عورتیں ہیں جو اپنی شہوت کا تقاضی جو آپس میں پورا کر رہی ہیں دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضی اور ہومو سیکشولز اور لیسوینز یہ ان کے ہاں کوئی شہ اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے ایک اگنائزٹ ہے مسلم ہے مانی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ظلالت اللہ اسے گمراہی کرتا ہے فَلَا تَذَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتُ اے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر صدمے کی وجہ سے غم کی اور ردوہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو حلاک نہ کریں اپنی جان نہ گھلائیں اس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد الرسول اللہ کی یہ بالکل وہی بات ہے جو سے پہلے آ چکے فَلَا لَكَ بَاقِيُنْ نَفْسَكَ اللَّهَ يَقُونُ مُؤْمِنِينَ سورہ شہرہ میں اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور رنج سے حلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لارے تو فَلَا تَذَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتُ تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ یقیناً اللہ جانتا ہے مخومی جانتا ہے جو کچھ کی یہ کر رہے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَةَمُ اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو چلاتا ہے ہوا فَتُسِّرُ الصَّحَابَنُ پھر وہ اٹھا لیتی ہے عبادلوں کو فَسُقْنَاهُ الٰا بَلَدٍ مَيِّتٍ پھر ہم ان عبادلوں کو خانق دیتے ہیں ایک ایسی آبادی یا ایسی زمین کے طرف کے جو مردہ تھی بے آب ہو گیا فَاہِيَنَا بِهِ الْأَرْضَ پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتحہ اس کے مردے کے بعد قَذَا لِكَ النُشُور اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آوگے مَنْ کَانَ يُرِدُ الْعِزَّتَ فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِعَعَ جو شخص عزت کا تعلیم ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے لِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ دلیل ہوگا چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَلِمُتْ قَيِّبُ اچھی باتیں اللہ کی طرف افتی ہیں اچھی باتیں اچھے نظریات اچھے خیالات کلمات ظاہر بات ہے تو خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات کی شکریہ میں پیش کیا جاتا ہے اچھی بات اچھی دعوت دعوت حسنہ معوضت الحسنہ تو اچھی باتیں اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے یعنی یہ دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عمل صالح ہے ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے یقین ہے اچھے خیالات ہیں اچھے عزائم ہیں اچھے نظریات ہیں بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی محنت کی ضرورت ہوگی وَاللَّذِينَ يَمْقُرُونَ فِسْتَعِعَاتِ اور جو لوگ کے یہ بری سادشیں کر رہے ہیں دعو لگا رہے ہیں لہم عذاب الشرید ان کے لئے بہت سخت صدا ہوگی وَمَقْرُهُ لَا اِكَهُوَ يَبُورُ اور ان کی یہ ساری سادشیں اس کی میں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ مِنْ نُطْفَتِن سُمَّ جَعَالَكُمْ اَذْوَاجَ اور اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا وَمَا تَحْمِلُوا مِنْ اُنسَ وَلَا تَدَعُو اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو إِلَّا بِعِلْمِهِ مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو حیوانات میں سے ہو جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحل آیا اللہ کے علم میں ہے وَمَا يُعَمَّرُوا مِنْ مُعَمَّرِن اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی مُعَمَّر شخص کی وَلَا يُلْقَسُو اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے من عمر ہی اس کی کمی میں سے اللہ فی کتاب مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی ہے سپیشیز ہے ان کی ایوریج عمر ہے کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں معمر بنا دیتے ہیں زیادہ کسی کو اس سے پہلی ہی بہت آ جاتی ہے کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے وَمَا يُعَمَّرُوا مِنْ مُعَمَّرِن اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی ہے کسی معمر شخص کو وَلَا يُلْقَسُوا مِنْ عُمَرِن نہیں اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے نہیں کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں اللہ فی کتاب مگر یہ کہ یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے وَمَا يَسْتَمِلْ بَحْرَان اور دو سمندر دو دریا جو ہے ایک جیسے نہیں ہے حَازَ عَزْمٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ یہ ہے کہ جو میتھا ہے پیاس کو بجھانے والا فرحت مخش ہے اور خوشگرار ہے پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے وَحَازَ مِلْهُ الْعُجَاد یہ کھاری ہے کڑوا وَمِنْ قُلِّن اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکرونہ لحمت تریہا دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تنوں تازہ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں ہے کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بھی بڑی لذیز ہے اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو لحمت تریہا ہے میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑھے پانی کی مچھلی ہے لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غزہ کا کام دے رہی ہیں بَتَسْتَخْرِجُنَا ہِلِیَتًا اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنے زیورات یعنی مبوطی وغیرہ جن سے تم زیورات کو ملصہ کرتے ہو تلبسون آجی سے تم پہنتے ہو وَتَلَ الْفُلْقَ فِيهِ مَوَاخِرَا تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیلتے ہوئے رَتَبْتَبُوا بِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو يُلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وَوَا پِرُولَ آتَا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں وَيُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّلَ وَوَا داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں وَسَخْخَرَ شَمْسَ بَالْقَمْرَ اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو کُلُّ الْيَجْلِ لِعَجْلِ المُسَمَّة ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لئے ذَعَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے لَهُ الْمُلْكُمْ کُل پادشاہی اسی کی ہے وَالَّذِينَ تَلْعُونَ مِنْ دُونَهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر یہ دیویاں اور دیوتار گوڈز اور گوڈسز ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جلی جیسا بھی اب یہ قِطمیر جو ہے کیونکہ کھجور ان کے ہاں تھی ان کا پھل ہے سب سے بڑا بلکہ تو سٹیپل ڈائٹ بھی ان کی کھجوری تھی تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر کھجور کی گھٹلی کے اوپر ایک بہت باریک سی جلی ہوتی ہے وہ قِطمیر ہے اور کھجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے وہ فتیل ہے تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہے وہ بہت ہی حقیر سی بہت معمولی سیش ہے تو قِطمیر یا وہ فتیلہ یہ الفاظ ان کے حوالے سے آتے ہیں اِن تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاكُمْ اگر تمہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں وَلَوْسَمَعُوا مَسْتَجَعَبُوا لَحُکْنَكُمْ اگر سن بھی لیں فرض کیجئے فرشتہ سن بھی لیں کہ مجھے پکارا جا رہا ہے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّوْكَمْ اسْلُ خَبِیر اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائط بگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے جو خبیر ہے جاننے والا ہے وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور اللہ تو غنی اور حمید ہے اس سے کوئی احتیاج نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو ای اشاہ يُذْحِبْكُمْ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وَيَا تِبِ خَلْقٍ جدید اور نئی مخلوق پیدا کر لے وَمَا ظَارِ قَدَ اللَّهِ بِعَزِيزِ اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے وَلَا تَدْرُ وَادِرَةُ مِدْرَا اُخْرَا کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ اِن تَدُو مُسْقَلَةٌ الْحِمْلِهَا اگر کوئی جان کے جو بہت ہی بوجھر ہو گئی ہو جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے اگر وہ پکارے گی اِلَا حِمْلِهَا کہ کوئی آئے اور مدد کرے اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ وہ تھوڑا سا شیر کرے لَا جُحْمَلْ مِنْحُشَئِي تو نہیں اس سے کوئی بھی شیع اس کے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا وَلَوْ قَانَزَا قُرْبَا خَا کوئی قرابتداری ہو وہ بھی قریب سے گدر جائے گا اس کی پکار نہیں سونے گا اِنَّمَا تُنزِرُ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے کچھ خشیت ہے بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ میں رہتے ہوئے جب پردے اُٹھ جائیں گے تو سب ہی قسم مومن ہو جائیں گے بڑے عالی قسم کے لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں یہ ہے در حقیقت جو جو لو اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے تذکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے اپنے بھلے کے لیے وَإِلَى اللَّهِ المصیر اور اللہ کی طرح سب کو لوٹ جانا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْآمَى وَالْبَصِیرِ اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے بِالَذْ ظُلُمَاتِ وَالَنُّور اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَلَذْ ظِلُّ وَلَلْحَرُور اسی طریقے سے سایہ اور لون یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَمَا يَسْتَوِي الْآحْيَا وَلَا الْعَبَصِیرِ اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے یہ بات سمجھ لیے یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں اس زمین کے اوپر اور وہ در حقیقت مقبریں ہیں چلتے پھرتے یا تازی ہیں چلتے پھرتے کہ ان کی اصل انسانیت میں ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے وَمَا يَسْتَوِي الْآحْيَا وَلَا الْعَبَصِیرِ جو زندہ ہے جن کے دل زندہ ہے مجھے یہ در ہے دل زندہ تُو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے اگر دل مر گیا یا مجھے نبیہ کے اس کے دل روح جو ہے وہ سیسرک سیسرک دکھ کر دم توڑ گئی تو پھر اب چل رہا ہے ایک حیوان چل رہا ہے حیوانِ ابو جہل ہے جو چل رہا ہے انسانِ ابو جہل تو کبھی کب مر چکا دفن ہو چکا اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءَ اللَّهَ سُناتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِينَ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَرَيْ نَبِيَا آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں اور قبروں میں سیامرات وہ انسان جو درحقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں ان انتا الا نظیر نہیں ہیں آپ مگر خبردار کرنے والے اِنَّا عَرْسَلْنَا قَبِلْحَقِ مَشْيِرًا وَلْنَزِيرًا ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بشیر اور نظیر بنا کر وَإِن مِنْ عُمَّتِنِ اللَّهِ خَلَا فِيهَا نَزِيرًا اور کوئی ایسی امت نہیں گذری ہے جس میں ہم نے کوئی نبی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو وَإِن يُقَذِّبُوكَ فَقَدْ قَذَبَ الْنَزِيرًا مِنْ قَبْلِهِمْ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے جات ہم رسول ہم البیانات ان کے پاس آئے ان کے رسول وعدے منطالبات اور وعدے نشانیاں لے کر وَبِذْزُبُورِ اور صحیفے لے کر وَبِلْ کِتَابِ الْمُنِيرُ اور روشن کتاب لے کر صحفِ ابراہیم وَمُوسَى اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل یہ کتابیں ہیں زمور کتاب ہیں سُمَّا آخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَئِ فَقَانَ النَّقِيرٌ پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا تو دیکھ لو کیسی رہی میری صدا عَلَمْ تَرَانَ اللَّهُ عَذْرَا مِنَ السَّمَاءِ مَانَ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فَأَخْلَجْنَا بِهِ سَمْرَاتٍ پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور بیوے نکال دیئے زمین سے مختلفاً علوانوها جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدد دھاریاں ہیں یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بلکل تختی کی طرح کی ہے وہ کسی اور رنگ کی ہے تو اس لی کے طرح ذکر ہو رہا ہے مِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ الْبِيزُنْ سَفِيقُ وَحُمْرُنْ اَرْلَالُ مُخْتَلِفُنْ الْوَانُهَا ان کے بھی رنگ مختلف ہیں وَغْرَابِ وَسُودُ اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کموے کالے ہوتے ہیں اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدْوَابِ وَلَنْعَامِ مُخْتَلِفُنْ الْوَانُهُ قَذَالِقُ اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور ہیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپائیں میں بھی مختلف رنگ و راغن موجود ہیں قَذَالِقِ اسی طرح اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ بِنِ عَبَادِ الْعُلَمَاءِ یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہلِ علم لوگوں کے دلو ہی کے اندر اختی ہے یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھئے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی ہیوانات کے بارے میں یا جو نماتات کے بارے میں تو اس کے اندر خشیتِ خداوندی بڑھتی جنی جائے گی لیکن وہ ابتنائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں پھر آکے بند ہیں پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ نہ معلوم کہاں انہیں دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے لاکھ جو ہیں لائٹ یئرز کے فاصلے پر لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں اس لئے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید ملکشیف ہو رہی ہے اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے اللہ کی سمناری کا اللہ کی قدرت کا اللہ کی علم کا اللہ کی حکمت کا ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے ان اللہ عزیزن غفور یقینا اللہ تعالی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے ان اللہذین یتنونا کتاب اللہ وعقاب السلاة وانفقو بمارد اقناہم سرن وعرانیتن یرجونا تجارتن لنتبور یقینا وہ لوگ کہ جو اتلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرن وعرانیتن خواہ خفیہ طور پر اور خواہ علانیہ یرجونا تجارتن یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امید وعر ہیں لنتبور جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا یہ تجارت ہے تجارت جیسا کہ سورہ صف میں ہم دیکھیں گے اہل ایمان کہ ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دینا یہ بھی تجارت ہے تجارت میں آدمی کچھ مال ہے کچھ پونجی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کیپیٹل ہے کچھ میند ہے دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت میں اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب علیم سے چھٹکارہ بھی جائے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو اہم دو ہی سوچ میں بھی آ جائے اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کے دل اور جانے جنت کے حواظ ان اللہ اشتراء من المومنین انفظم وعبالہم بین اللہ اول جنت تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت اللہم ربنا جعلنا منہم یرجون تجارتن لن تبور لیوفیہم غجورہم ویزیدہم من فضلی تاکہ اللہ تعالی بھرپور ان کو ان کے پورے عجر جو ہے وہ تو پورے پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے ان اللہ غفور ان شکور یقیناً اللہ تعالی غفور ہے اور شکور ہے بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا والذی اوہینا الیکم من الكتاب اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے وہی کی ہے کتاب میں سے وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باقبر ہے سُمَّ عَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْتَفَائِنَا پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتابوں کا اپنی کتاب کا جن کو ہم چل لیتے ہیں یہ جو لفظ آیا تھا حُوَجْتَبَاكُمْ سورہ حج کی آخری آیت میں نَجَاهِدُونَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي هُوَجْتَبَاكُمْ اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چل لیا ہے پسند کر لیا ہے اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبا ہے مصطفیٰ ہے یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آگیا میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں اجتباہ اور استفاہ اور جب میں فرض کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سرمی آئے گا to select and to choose چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے میرا چوائس ہے اور سیلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے سیلیکشن فر سمتھنگ and چوائس آؤٹ آف سمتھنگ تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں اجتباہ جو ہے وہ در حقیقت سیلیکشن ہے اور استفاہ پسندیدگی چل لینا اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا اور امت کے لیے بھی وہاں آیا تھا ہوا اجتباہ کن یہاں لفظ استفاہ آ گیا پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے من عبادنا اپنے بندوں میں سے فمنہم لیکن بال میں ہوتا کیا ہے ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے لفظ پر ظلم کرنے والے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے سورہ شورہ میں بھی آئے گا لَفِ شَكِّم مِنْهُ مُرِیم وَإِنَّ اللَّذِيرَ أُولُسُمْ كِتَابَ مِنْ بَادِهِمْ لَفِ شَكِّم مِنْهُ مُرِیم بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد وہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مقتلع ہو جاتے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے کچھ نیکی کچھ بدی کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی وَمِنْهُمْ صَحَابِ قُمْ بِالْخَيْرَاتِ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں نیکی میں اچھے عامال میں دین کی خدمت میں دین کی دعوت میں اور اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں بے اذن اللہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے زالکہ ہوا الفضل کبیر یہ بہت بڑی فضیلت ہے جنات و عبنیت خلون آب ان کے لئے تو وہ باغات ہوں گے لیڈنشل گارڈنز رہنے والے جس میں داخل ہوں گے يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَابِرَ مِنْ زَابٍ وَلُؤْلُوا انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کندن سونے کے اور بوتی وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا یہ الفاظ جو کہ توسرہ حج میں بھی آ چکے ہیں وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِي اب یہ معاملہ کن کا ہے صحابقم بالخیرات کا کچھ لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر چاہے وہ ظالم اللہ نفس سے ہوں اور چاہے منہوں مقتصد ہوں ان سم کے لیے یہ ساری خوش خوش کمریاں ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کچھ محنت کیے کوشش کیے قربانی دیا ہمیں اوچے مقامات مل جائیں تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے صحابقم بالخیرات کا آخری کہتی گریہ کا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِي اَذْبَانَ الْحَزَنُ اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ یقیناً ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بہت قدر افضائی فرمانے والا ہے اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارُ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ جس نے ہمیں یہاں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا یعنی اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي هَدَانَا لِهَازَا وَمَا كُنَّا لِنَا حَتَلِيَا لَوْلَا عَنْ حَدَانَ اللَّهِ کل تعریف اس اللہ کی ہے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہم ہر جگر نہ پہنچ پاتے ہیں اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا وہی بات یہاں ہے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي اَذَبَ عَلَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي اَحَلَّنَا دَارُ الْمَقَامَتِ جس نے ہمیں اس عباد لینے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے لَا يَمَسْتُ نَا فِيهَا نَسَمُرُ کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی وَلَا يَمَسْتُ نَا فِيهَا الْغُوبِ نہ ہمیں یہاں کوئی تکان تاری ہوگی وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَعْرُ جَهَنَّم اس کے برقس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی لا اغضاء لہیم نہ تو ان کو موت آئے گی نہ تو ان کا معاملہ ان کا قصہ چکایا جائے گا فَيَمُوتُوا کہ وہ بڑھ جائیں موت تو اس وقت جو ہے ان کی وہ بہت بڑی خواہش ہوگی یدورا سمورا وہ پکاریں گے موت کو وَلَا يُخَفَفْ عَنُمْ مِنْ عَذَابِهَا نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی قَزَالِكَ نَجْزِي كُلَّا كَفُور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشک لے کو وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهِ اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے دہاریں گے شور مچائیں گے فِيهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِر پروردگارہ میں یہاں سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے غیر اللہ دیکنہ نامل وہ نہیں کریں یہ جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ وَفِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق خاصل کیا اس میں کیا یہ جنت میں ہم نے داخل کیا ہے کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں دنیا کی اس غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا کیا آپ اپنی آقمت کو سمارنے کی کوشش نہیں کی اَوَلَمْ نَعْمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ وَفِيهِ وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جو بھی جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی وَجَاكُمُ النَّذِيرُ تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا فَزُوْقُ فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَسِيدُ تو اب چکھو مدائس عذاب کا اور ظالموں کے لئے کوئی بدلگار نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور یقیناً وہ سینوں کے حالات سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے جو چھپی ہوئی چیزیں دلوں کے اندر وَلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْلَرْ وہی جس نے تمہیں قائم مقام بنایا جانشین بنایا زمین میں فَمَنْ كَفَرَ فَالَيْهِ كُفْرُ تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُ مِنْ دَرَبِّهِ مِنْ لَا مَقْتَ اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لئے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ اللہ کا غصہ بڑھتا چرا جائے گا اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُ مِنْ لَا خَسَارَ اور ان کافروں کا ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں ان کا گھاٹا ان کی تباہی بڑھتے چلی جائے گی قُلْ عَرَائِتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَجُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہیے ان سے درہ غور کرو وہ جو تمہارے شریک ہیں جو تم اللہ کی ثبہ پکارتے ہو ارونی مادا خلقوا من الارض درہ دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں اَمْ لَهُمْ شِرْكُن فِي السَّمَاوَاتِ یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے ساجہ ہے آسمانوں میں اَمْ عَاتَيْنَاهُمْ کِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيَّنَةِ مِّنْهُ کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کی اندر بیین کوئی شہ تھی دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں ماں سے اخص کیے ہیں بَلْئِيَئِنُ الظَّالِمُونَ بَعْدُهُمْ 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 لَا غُرُورًا نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے بگر دھوکے کا وعدہ اِنَّ اللَّهَ يُنْسَكُ سَّمَاوَاتِ مَنْ لَرْضَانْ تَزُولَا یقِنًا اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ قِتل نہ جائیں زائل نہ ہو جائیں گر نہ جائیں وَلَاِن زَالَتَا اگر وہ زائل ہو جائیں گر جائیں اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهُ تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو تکا سکے روک سکے تھام سکے اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فورا نہیں پکڑ رہا ہے ان کی نصید راز کر رہا ہے انہیں محلق دے رہا ہے اور وہ غفور ہے بخشنے والا ہے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَاِ مَانِحِمْ اور انہوں نے قسمیں کھائیں ہیں اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں لَئِن جَاهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَا مِنْ اِهْدَ الْأُمَمْ کہ اگر ان کے پاس کوئی آجائے خبردار کرنے والا نظیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے فَلَمَّ جَاهُمْ نَذِيرٌ مَا ذَعَدَهُمْ إِلَّا نَفُورًا لَقْجَمُنْ کے پاس نظیر آگئے محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں ان کے بدکنے میں ان کے بھالنے میں استقباراً فی الارض اور زمین میں تکبر کرتے ہوئے وَمَقْرَ سَيِّئِ اور وہ جو بھی چالے چل رہے ہیں بری چالے چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لئے وَلَا يَحِقُ الْمَقْرُ سَيِّئُ بِلَّا بِأَحْلِهِ اور یہ جو بری چالے ہیں یہ پلٹی پڑتی ہیں مگر کرنے والوں ہی پر جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں فَحَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْاوَلِينَ تو یہ کب کس کے منتظر ہیں کیا جو گوش پشلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں فَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تو تم نہیں پاؤگے اللہ کی سنت اور اللہ کی قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل نہ وہ بد لے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَعْمَانِهِم اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حد تک اللہ کی یعنی خوب زور دے کر لَئِنْ جَاهُنْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ اَحْدَ مِنْ اِحْدَ الْعُمَمُ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت خیافتہ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی نظیر نہیں آیا تھا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا اس اعتبار سے فَلَمَّا جَاهُنْ نَذِيرٌ تو جب ان کے پاس آگئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا استقباراً فِي الْأَرْضِ وَمَقْرَ السَّيِّ اور ان کی استقبار بھی بہتا چلا گیا تکبر بھی اور یہ کہ دعو جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی اس کے نبی اضافہ ہوتا چلا گیا وَلَا يَحِيقُ السَّيِّ وَإِلَّا بِأَحْلِهِ اس طرح کی بری چالیں جو ہیں وہ الٹی پڑتی ہیں کرنے والوں ہی پر فَحَلِيَنْ ظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْنَوَلِينَ اب سنت الْنَوَلِينَ سے برادی ہے کہ جس طرح پشلی قوم حلاق کی گئیں تو اب کس کیس کا انتظار کر رہے ہیں یہ سواء اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے قانونِ خداوندی جو ہے جس طرح ان کے اوپر اس کا انتباق ہوا اس طرح ان پر بھی ہو فَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ تو اللہ کا جو دستور ہے قانون ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہ پاؤ گے قانون اٹل رہے گا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلَ اور اس سنت کو مور بھی نہیں سکتے یعنی یہ کہ سنت اگر وہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے وہ کوئی شخص اگر یعنی قوم اس کی زند میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو مورا نہیں جا سکتا اس کی رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا تو تحویل اور تبدیل کی ان دول لفظوں میں فرق ہے اس کو سمجھ دیجئے اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرُكَ اَفَقَانَ عَاقْبَةُ الْعَزِرَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وَقَانُواْ شَنْدَ مِنْهُمْ قُوبَا وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں وَمَا قَانَ اللَّهُ لَيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْلَرْضِرُ اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شہ بھی آسمانو یا زمین میں اسے ہرا سکے شکست دے سکے آجز کر سکے اِنُواْ قَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے وَلَوْ يُعْخِذُ اللَّهُ الْنَاسَ بِمَا قَسَبُوا مَا تَرَقَ عَلَىٰ ذَهْرِهَا مِنْ دَابْ مَتِن اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو ذلطی کرے جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاد داشت ہے باقی نہ رہتی وَلَاكِ يُوَخِّرُهُمِ الْعَاجِ مُسَمَّا لیکن یہ کہ اس کا قائدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے فَإِدَا جَعَاجَلْهُمْ جَبْ وہ ان کا وقت معین آ جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ قَانَ بِعْبَادِهِ بَسِيرًا تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ سے نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں